نبی پاک علیہ السلام نے فردہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی تمہاری خواہش ہی وہ ہو جو مدینہ والے رسول کی رضا ہے تمہارے دل میں چاہتی وہ پیدا ہو جو حضور چاہتے ہیں تمہاری خواہشات ساری کی ساری کٹھی ہو کے دروازہ رسول کی گھڑائی کرے جب تک یہ کام نہیں ہوتا اتنی دیر تک تمہیں ایمان کی لذت نصیب اپنی خواہشات کو سمیٹھو اپنے معاملات پر غور کرو پوجہ کرو یہ کیا بات ہوئی محبت ہمیں حضور سے ہے اور فیشن جو را ٹی وی پہ دیکھا سویرے وہ بنا لیا محبت ہمیں حضور سے ہے اور چل ہم اپنے قبیلے کے طریقے پہ رہے ہیں محبت ہمیں حضور سے ہے اور رسومات ہماری برادری کی ہمارے آڑے آ جاتی ہیں محبت ہمیں حضور سے ہے اور چلنا ہم نے اپنے شہر کے طریقوں کے مطابق ہے ایسے نہیں ہوتا رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند طبیعت کو بدلا جائے اپنی پسند حضور کی پسند میں فنا کر دی جائے حضرت یعنس بن مالک کہتے ہیں ایک دن صرف دیکھا تھا نبی پاک کو قدو سے پیار کرتے ہیں پھر ہمیں تو قدو بھی پیارا ہو گیا ہے اور پھر قدو قدو رہا ہی نہیں امت نے اسے قدو شریف کہنا شروع کر دیا پسند دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص نے سلام لی سونے کی انگوٹی اس کے ہاتھ میں تھی حضور نے چہرہ پھیر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روخِ انور پھیر لیا کیا ہوا کہ تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنا ہے اس سیابی نے اتار کے انگوٹی پھینک دی حضور خوش ہو گئے محبت کی فرمایا تو بھات مان کیا ہے اللہ کے حبیب تشریف لے گئے کسی نے کہا اٹھا لو کھار والوں کو دے دینا کہنے لگے اسے اٹھا لو جسے حضور نے پسند نہیں کیا اس نے کہا سونے کی ہے فرمایا کسی چیز کی بھی ہو یہ کیا بات ہوئی جسے حضور پسند نہ کریں اسے اٹھا لو عزیز دوستو یاد رکھئے گا جب تک ہماری پسند حضور کی پسند میں فنا نہیں ہوتی یہ کیا بات ہوئی جی کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کو تو داڑی والا چیرہ پسند ہے تو ہم بغیر داڑی کے اپنے آپ کو خوبصورت کیسے سمجھ لیتے ہیں نبی پاک کو تو بھرکے میں لپٹی باپردہ خواتین پسند ہے تو وہ خاتون کیسے تقاضی کر لیتی ہے کہ میں جدید دنیا کے لباس میں جاؤں گی تو میں اچھی لگوں گی رسول پاک علیہ السلام کی جو پسند ہے وہی تو امت کی پسند ہے اور پھر زندگی فقیرانہ پیسے رکھنے والا آدمی دنیا دار نہیں ہوتا پیسوں سے پیار کرنے والا دنیا دار ہوتا ہے دولت تو حضرت عثمانِ گنی کے پاس بھی بہت زیادہ تھی دولت تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے پاس بھی بہت زیادہ تھی دنیا کی ظاہری بادشاہت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی لیکن کچھ لوگوں کا مزاج دنیا داری کا ہوتا ہے مزاج چلے یہ میرے جیسے لوگوں پہ آپ نے اس کو قیاس کرنا ہے نیک لوگوں پر نہیں میں نے بعض پگڑیوں اور جبوں کے اندر بھی دنیا داری دیکھی ہے میں نے بعض ایسی مسندوں پر جہاں بظاہر دین کا درس دیا جا رہا ہے ان کے پیچھے دنیا داری چھپی ہوئی دیکھی دولت کا پیار دیکھا ہے یعنی وہ لوگ جو آ کر ممبر پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں حضور کا بڑا غلام ہو اور میں حضور کی نادخانی کر رہا ہوں وہ اگر اسٹیج سے پیچھے اتر کے کمیٹی سے لڑتے نظر آئے کہ تم نے تو چالیس کا آدھا پینتیس کیوں دے رہے ہو تو بھئی یہ آپ حضور سے محبت کی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے مزاج میں جب تک فقیرانہ پن نہیں آتا طبیعت میں فقیرانہ پن نہیں آتا یعنی لہجہ آپ کا سادہ ہو آپ کا مزاج فقیرانہ ہو آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ جس طرح کی رسول کریم نے اپنی زندگی مبارک گزاری نبی کریم نے عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ آئی تھی آتم تائی کی بیٹی تو وہ بھی جب آئی تھی تو وہ بڑی لڑتی ہوئی آئی تھی لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو وہ کہتے ہیں بڑے سوال لے کے آئی تھی لیکن کریم رسول نے میرا ننگا سر دیکھا تو اپنی چادر سے ڈھانک دیا بس میں نے کہا جو بیٹیوں کو اس طرح احترام دے وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہے گھر جا کے بھائی سے کہنے لگی بھائی دور تھے تو دشمنی کرتے رہے ان کے نیڑے چلا جاؤ ایسا نہ ہو کہ دریا بہتا رہے اور میں اور تو پیاسے رہ جائیں عدی کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ عورتوں کی باتوں پر اتنی جلدی اعتماد نہیں کرنا چاہیے جا کے دیکھتا ہوں کہتے ہیں میں خود آیا بادشاہ کا بیٹا تھا بادشاہ مزاج آدمی کا بیٹا تھا بہت بڑے سخی آتم تائی کی لوگ مثالیں دیتے میں اس کا بیٹا تھا کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف میں آیا حضور کی سادی مسجد اردگی سیدنا بلال عبشی جیسے لوگوں کا بیٹھنا ان کے بیچ حضور کا کھانا کھانا پہلی نظر پڑھتے میں نے کہا یار جی انداز نبیوں والا ہے بادشاہوں والا نہیں ہے لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے بنگلہ بہت بڑا ہو گھر بہت بڑا ہو کوٹھی بڑی تگڑی ہو تو کہتے ہیں کہ میرا خیال تا گھر بھی دیکھوں حضور ویسے عام طور پر لوگوں کو گھر نہیں لگایا کرتے تھے ظاہری طور پر اتنی جگہ ہی نہیں تھی گھر میں مسجد میں ملتے تھے پر اتنی کہتے ہیں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے چل تجھے گھر نہ لے چلو کہتے ہیں میں حضور کے کاشانہ نور میں داخل ہوا اور جب وہاں جا کے میں نے کیفیت دیکھی تو میں نے چٹائی سادہ سا پیالہ ایک پانی کا مشکیزہ کریم خود میرے لئے خجوریں اور دودھ لائے کہتے ہیں وہ حضور کے پیوند لگے کپڑوں سے جب خوشبو نکلتی تھی تو روح کو تازہ کر جاتی تھی حضور کا وہ سادہ گھر پر نورانیت کے جلوے ایسے تھے کہ گویا فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور درود پڑھتے جا رہے ہیں فرماتے ہیں رسول کائنات کی وہ ادائیں مجھے بھا گئیں حضور نے فرمایا جانا نہیں میں نے کہا حضور اب کس نے جانا ہے تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تھوڑا سا نا ہم فقیرانہ زندگی کو ترجیح دیں ہمارے جو ذاتی خواہشات ہیں نا اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کھانا پینا ہے سہرے کرنی ہے آلہ کپڑے پہننے ان کی اس بھیجا خواہشات نے کچھ لوگوں کو زیادہ غریب کر دیا کچھ مجبوروں کو اور مجبور کر دیا یعنی ایک شخص ساری رات اس لیے سفر کرے کہ میں نے آٹھ گھنٹے جا کے کہیں سے کپڑے خرید کلانے ہیں اور ایک ساری رات اس لیے سو نہ سکے کہ میں نے صبح بجلی قبل دینا ہے ایک اس لیے نہ سو سکے کہ ایسی بند ہے اور ایک سلاب زدہ لوگ اس لیے نہ سو سکے کہ کہیں یار وہ پانی میں سے کوئی سامپ نکل کے ہمارے بچوں کو ڈاسی نہ دے جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ خواہشات کا بکھر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اپنی خواہشات کو محدود کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقیرانہ انداز فقر اختیاری کا ہمیں دیا اسے سبق لیا جائے اور اپنی زندگی بودھ و باش کھانے پینے کو سادہ کیا جائے اور پھر حضور کی طریقے کو اپنایا جائے میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں آپ میری بات پر توجہ کریں کہ میں مضمون بیان کر چکا تشریف رکھیں جی سارے اتمنان میری بات مکمل سنیں حضور کی سنت پر ہم نے عمل کرنا ہے نبی پاک کے طریقہ مبارکہ کو اپنانا ہے حضور سید عالم علیہ السلام کا طریقہ اپنانے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا لیکن حضور کی سنت صرف مسواق کرنا نہیں حضور کی سنت صرف پگڑی باندھنا نہیں حضور کی سنت صرف میٹھا کھانا نہیں نبی پاک کی سنت صرف ٹخنے ننگے رکھنا نہیں حضور علیہ السلام کی سنت صرف ظاہری حلیہ کا نام نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہا اے انس اے میرے بیٹے یہ ترمیزی میں موجود ہے فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو اور اگلے لفظ یہ ہیں کہ یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی نیرہ مسواک لے کے دانت صاف کرنا سنت نہیں دل صاف کرنا بھی سنت ہے ہم نہ کچھ بعض مقصود چیزوں کو اڑ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین کا پورا مفہوم حاصل کر لیا ہے اپنی زندگی میں سنت شریعت کا لبادہ اڑے حضور کی جو سنت شروع ہوتی ہے نا حضور کی جو پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے سب سے پہلے تو اس تعروف سے لوگوں نے حضور کو پہچانا ہے ہمیں پورے طور پر حضور کی سنت اور شریعت کو اپنانا ہے بھارہ ربیل اول شریف کو نا آنے سے پہلے پہلے جس رشتہ دار سے نراز ہونا اسے فون کر کے کہنا یار حضور کا ملاد آگیا ہے تجھے مبارک بھی ہو میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر دے اور دوسری بات یہ کہ چھوٹی بڑی اید پہ بیٹیوں کو اید دیتے ہو یا نہیں دیتے ربیل اول پہ بیٹی کو فون ضرور کرنا بہن کو اید ضرور دینا گھر والوں کو کپڑے خرید کر کے دینا ان موقعوں پہ نا اور ملاد شریف جہاں جہاں بھی ہوتا ہے پھر وہی بات مجبوری ہے مجھے ہر جگہ کرنی پڑتی ہے اس کو بھی امیروں کی محفل نہ بناو غریبوں کے اسے میں چنے والے چاول کا شاپر آئے اور مولوی صاحب پیر صاحب خطیب صاحب فلان صاحب وہ پھر جناب تگڑے کھانے کھائیں وہ تو کھاتی رہتے ہیں چلو ملاد شریف پہ تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے پرات میں چاول کسی غریب کے سامنے رکھو جس کے بچے سارا سال بوٹیوں سے لڑتے ہیں تو وہ جب دیکھ کے ان کو بچہ غریب کو صحیح کھانے کا طریقہ نہیں آتا اس لیے کہ گربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت بھی نہیں کرتے غریبوں کو کھانے کے طریقے نہیں آتے کیونکہ زیادہ بھوگ لگتی ہے تو پھر طریقے ویسے بھول جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے بچے دونوں دونوں ہاتھوں سے کھائیں اور اپنے اببہ سے پوچھیں بھی کہ اببہ جی سانتے ہیں انیاں بوٹیاں کدھے نہیں ملیاں تو میرا گمان ہے کہ والد رو پڑے گا کہ پترہ جی نہیں تو ان کو ڈکن لگا آج میرے نبی پاک دملا دے لیکن میربانی کرو یہ بھی آپ ایک اور بھی کیس آج کال چلتا ہے پرائیویٹ محفل میں نے کہا وہ کونسی ہوتی ہے جی جس طرح وہ سیاسی افطار ہی نہیں ہوتی کہ وہ جن کو ہم بلائیں گے وہ ہی آئے گا اگر تم نے اس کو بھی وی آئی پی اور وی وی آئی پی کلچر میں لے جانا ہے تو پھر باقی بچا کیا خدا آرہا اس کو اصل بنائیں حسن پلائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقی عمل عطا فرمائے